زیکوف کے جنگلوں میں ایک میمو چڑیا رہتی تھی وہ اور اس کا پتی کھانے کے بہت شکین تھے میمو چڑیا کی کوکنگ بھی بہت اچھی تھی اور اس کا پتی ہر دفعہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا ایک دن میمو چڑیا کا پتی اس سے فرمائش کرتا ہے میمو چڑیا میرا دل کر رہا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ کی کھیر کھاؤں تمہارے ہاتھ کے کھانوں کا تو میں دیفانہ ہوں اگر تم کھیر بنا دوگی تو بہت اچھا ہوگا پچھلے سال جو تم نے کھیر بنائی تھی ابھی تک اس کا سواد یاد ہے مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا تو پورے جنگل میں مشہور ہے اور میری ماں بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہتی ساس بہو کی جتنی بھی لڑائی ہو مگر بہو کے کھانے کی تعریف ساس کیے بغیر رہتی نہیں اور میری ماں تو خود مجھے بول رہی تھی کہ اپنی میمو کو گھر لے کر آنا اس کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں تو تمہیں میں کسی دن ماں کے پاس لے کر جاؤں گا ٹھیک ہے میں کھیر بنا دیتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میرے ہاتھ کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں تو کھیر تو مجھے یاد ہے پچھلے سال اس میں میٹھا تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا کہ میٹھا اتنا تیزہ پسند نہیں کرتے نا تو میں کوشش کروں گی آج بہت اچھی کھیر بناوں تاکہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہو میرے سے اور کھیر میں آپ کو پتہ ہے نا کہ الائچی بھی چاہیے ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں الائچی لے آئیے میں اتنی دیر باقی کی تیاری کرتی ہوں کھیر چڑھانے کے لیے آگ جلاتی ہوں اور اوپر باقی کا سامان رکھتی ہوں میں ویٹ کر رہی ہوں اب جائیے اور جلدی سے کھیر کا سامان لے آئیے اس کے بعد بیم سامان لینے کے لیے بازار چلا جاتا ہے اور پیچھے سے میمو چڑھیا کھیر تیار کرنے کے لیے باقی کے سامان کی تیاری کرتی ہے وہ اپنے بردن اکٹھے کرتی ہے اور ساتھ میں آگ جلانا شروع کر دیتی ہے وہ آگ جلاتی ہے اور باقی کے کاموں کے لیے پیسی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان پڑتا ہے تو سارے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے ارے یہ کیا ہوا یہاں تو ساری آگ لگ گئی میں اس سے پچ بھی پاؤں گی کے نہیں مجھے کوئی بچانے والا ہے یہاں پر کیا مجھے بچاؤ اس آگ سے اس میں بہت زیادہ آگ ہے اس کمرے میں کوئی ہے میری آواز سن رہا ہے کیا میں بہت در رہی ہوں مجھے اس آگ سے بچاؤ میرا سارا گھر جل گیا اس آگ میں میں کیسے بچ پاؤں گی میں ایسا کرتی ہوں اڑنے کی کوشش کرتی ہوں شاید میں بچ جاؤ میمو چھیڑیا اپنی جان بچانے کے لیے اڑتی ہے لیکن وہ پھر بھی آگ کی لپیٹ سے نہیں بچ پاتی اور اس کا مو اور اس کے پنک چل جاتے ہیں وہ پھر بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو ہو جاتی ہے لیکن جلی ہوئی ہوتی ہے تب ہی کفی آ جاتی ہے میمو چھیڑیا تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے اتنا بدصورت لگ رہا ہے کیا کر کے آئی ہو کہ آج کھانے میں اپنا چہرہ ہی پکا لیا ہے اتنا چلا ہوا چہرہ یہ کیسے تم نے کیا تم تو کھانے کی شکین تھی کوکنگ کی شکین تھی آج تو تم نے کوکنگ میں اپنا چہرہ ہی پکا لیا پاگل ہو گیا دیان سے کام نہیں ہوتا تم سے بڑا پورے چنگل میں مشہور تھی نا کہ تمہاری کوکنگ بڑی اچھی ہے اب تو کوئی تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہیں کرے گا کھانا تو دور کی بات ہے اب کوئی تمہاری شکل دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا سب تم سے ڈریں گے میں بھی اپنے بچوں کو تم سے دور رکھوں گی کہیں میرے بچے ڈر نہ جائیں اتنے میں میمو چڑیا کا پتی بیم آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیا چل چکی ہے میمو چڑیا یہ کیا ہو گیا تمہیں تم تو چل گئی ہو میں تو صرف کھیر کا سمان لینے گیا تھا اور یہاں پر دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا میں کیوں نہیں واپس جلدی آ سکا تم جل گئی ہو گیا اتنا زیادہ تمہارا چہرہ جل گیا ہے یہ کیسے ہو گیا سب میں کہاں پر تھا میں کیوں باہر گیا اور میں نے تمہیں کیوں گھیر کی فرمائش کی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا اور سب تمہارا مزاک اڑا رہے ہیں گوپی کووی بہت بری بات ہے ایک تو میری پتنی جل گئی ہے اور اوپر سے آپ اس کا مزاک اڑا رہی ہیں میمو تم پریشان نہ ہو میں تمہارا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤگی تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو تم پریشان نہ ہو یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا تو دیکھنا میں ہی اب اس کو ٹھیک بھی کرواؤں گا میں ہر ڈاکٹر کے پاس تم کو لے کر جاؤں گا کیا اب آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے کیونکہ سب میرے سے ڈر رہے ہیں اور سب میرا مزاک بھی بنا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دوش مت دیں یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا آپ بھی پریشان مت ہو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی بات نہیں مجھے بھی لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں یہ تو ایک حادثہ تھا اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں اس کے بعد میمو چڑیا کا پتی اس کا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کرواتا ہے اور اس کو شہر بھی لے کر جاتا ہے تاکہ اچھے سے اچھے اور بڑے ڈاکٹر کو اس کو چیک کروایا جا سکے تو اس ٹوری سے آپ نے سیکھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ وہ اس کا قصور نہیں ہوتا اور ہمیں لوگوں کی مشکلوں میں ان کے کام آنا چاہیے بجائے مزاق اڑانے کے اب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی